اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کیا تُو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائیں گا جو اس نے فساد کرے اور کھون بہائے اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیرا مہمہ گان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اللہ نے سکھا دیئے آدم کو سارے نام پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ فرشتوں نے کہا کہ تُو پاک ہے ہم تو وہی جانتے ہیں جو تُو نے ہمیں بتایا بے شک تُو ہی ان والا حکمت والا ہے اللہ نے کہا اے آدم انہیں بتاؤ ان لوگوں کے نام تو جب آدم نے بتایا انہیں ان لوگوں کے نام تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کے بیت کو میں ہی جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا اس نے انکار کیا اور گھمن کیا اور مونکیرو میں سے ہو گیا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے کھاؤ کھلے رب سے جہاں سے چاہو اور اس درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤں گے پھر شیطان نے اس درخت کے ذریعے دونوں کو لگزش میں مبتلا کر دیا یعنی بہکانے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں اس عیش سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے اور ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لئے زمین میں ٹھہرنا اور کام چلانا ہے ایک مدر تک پھر آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ بول تو اللہ اس پر متوجہ ہوا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہے گمکین ہوں گے اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے تو وہی لوگ دوزک والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے